امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے جو بھی آن لائن لیکچر جو آپ کو ڈیلیور کیے گئے تھے رمضان کے اندر وہ آپ نے فوکس ضرور کیوں گے ادروائز وہ آپ کے کورس میں شامل نہیں تھے لیکن ڈیور سٹوڈنٹ آپ نے اس کو فوکس ضرور کیے ہوگا سٹوڈنٹ جو فرسٹ ہیر اور سیکنڈ ہیر کے سٹوڈنٹ ہے تو ان کا جو کورس ہے ٹیکس ہے وہ ممتع سا پڑھا رہے ہیں ان کے لیکچر آپ نے سننے ہے دیکھنے ہے اس کو سمجھنا ہے آپ کا جو گرامر کا پورسن ہے گرامر اور کمپوزیشن یہ ریلیٹ کرتا ہے میرے ساتھ یعنی گرامر اور کمپوزیشن کے جو چپٹر ہیں ان کے جو لیکچر ہیں they will be delivered by me ان کو میری طرف سے کیا ہے آپ کو بتایا جائے گا سمجھایا جائے گا سٹوڈنٹ اپنی فوکس کرنا ہے کسی حال میں بھی لیکچر کو سکپ نہیں کرنا اور یاد رکھئے گا سٹوڈنٹ جب آپ کالیج میں دوبارہ واپس آئیں گے لاکٹ آن کے بعد تو یہ چیزیں میں روپیٹ نہیں کروں گا یا کوئی بھی ٹیچر جتنے بھی لیکچر آپ کے اسلامیات کے ہیں وہ مطالعہ پاکستان کے ہیں وہ آپ کے انگلیش کے ہیں فیزک کے ہیں کیمسٹری کے ہیں جتنے بھی ہیں سٹوڈنٹ mind it point to be noted they are not delivered again and again they are not repeated they will not be repeated یہ بات یاد رکھئے گا تو سٹوڈنٹ یہ جتنے بھی لیکچر ہیں ان کو روپیٹ نہیں کیا جائے گا تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہے سٹوڈنٹ یاد رکھئے گا انہی میں سے آپ کا weekly test بنے گا آپ کا monthly test بنے گا جو آپ کو آپ کے parents کے through دیا جائے گا اور ان کے through ہی آپ سے لیا جائے گا اور college میں submit کر آیا جائے گا سٹوڈنٹ grammar جتنا بھی portion ہے وہ انشاءاللہ میری طرف سے آپ کو پڑھایا جائے گا تو آپ نے میرے ساتھ بندے رہنا ہے ویڈیو کو skip نہیں کرنا اس کو سمجھنا ہے اور اپنے نوٹ تیار کرنے کی کوشش کرنے تو سٹوڈنٹ دیکھیں سب سے پہلے اگر grammar کی بات کی جائے ایک آپ لفظ اکثر سنتے ہیں model یا modal دونوں pronunciation جو ہے وہ common ہے کچھ لوگ اس کو modal verb کہتے ہیں کچھ اس کو model verb کہتے ہیں اب یہ modal verb ہیں کیا سٹوڈنٹ دیکھیں آپ اکثر پڑھتے ہیں should would might may will shall has have had do did does can could etc یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں یہ modal verb کہلاتے ہیں اور ان کا ایک اور نیم بھی ہے جب آپ part of speech کے اندر verb کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک verb آتا ہے auxiliary جیسے آپ auxiliary verb کا نام دیتے ہیں تو ان کو ہم auxiliary verbs بھی کہتے ہیں and they are also called model یا modal verb کہلاتے ہیں dear student اب آپ نے غور کرنا ہے کہ ہم modal verb کی پہلے سیریز پڑھیں گے اس سیریز کو پڑھنے کے بعد after that ہم کچھ استعمالات پڑھیں گے انگلیش کے اندر پھر ہم اس کے بعد تب ٹینسز کے اوپر جائیں گے we are not going to approach directly ٹینسز ہم directly ٹینسز کو نہیں پڑھنے جا رہے ہیں تو student ایک تو بات آپ نے یاد رکھنے ہیں اگر آپ کے پاس net available نہیں ہے یا net کا جو process ہے browsing ہے جو کچھ بھی ہے وہ slow ہے تو آپ پھر اس کو کیسے اس کو avail کر سکتے ہیں you can come in college and take lecture in USB or other type of device mobile phone laptop اس کے اندر آپ گھر لے کے جائیں ہر پانچ دس دن کے lecture لے جائیں اور ان کو اچھی طرح سے آپ کیا کریں study کریں اچھی طرح سے ان کو دیکھیں ان کے notes تیار کریں student let's move towards our topic ہمارا جو آج کا پہلا topic ہے وہ ہے use of can student اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ can can کستعمال انگلیش کے اندر ہوتا ہے اچھا اس کی شوشناخت ہے جیسے آپ identity کہتے ہیں وہ بڑی حسان ہے کسی سے بھی پوچھے student جانتے ہیں سکتا ہے سکتے ہیں سکتے ہیں تو یہ جاننا کافی نہیں ہے basically we will have to know what is the psyche what is the philosophy of can یا what is the philosophy behind the can یعنی can کے پیچھے psyche کیا ہے philosophy کیا ہے why we use can in our daily conversation why we use can in our routine life communication with one and other ہم کیوں استعمال کرتے ہیں we will have to focus because we will have to know the basic motive and the basic importance and use of the can ہم اس کو جاننے کی ضرورت ہے تو student سب سے پہلے یہاں پہ یاد رکھیں use of can تب ہوتا ہے جب آپ اپنی کسی ability کو بتانا چاہتے ہیں اپنے کام کرنے کی طاقت کام کرنے کی صلاحیت بولنے کی صلاحیت یعنی آپ اور یہ ability کب زمانہ حال میں تین زمانے آپ student چھٹی کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں you know very well about the tenses تین زمانے number one present number two past number three future تو یہ relate کرتا ہے present کے ساتھ زمانہ حال کے ساتھ when we want to know to do something کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں when somebody is saying that he can do this work جب کوئی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو وہ کس بات کو ظاہر کر رہا ہے وہ ability کو ظاہر کر رہا ہے یعنی جب زمانہ حال میں آپ یا کوئی اور شخص when he's going to indicate that he can do something in this matter in this situation or related to this work it mean وہ کیا کہہ رہے ہیں he is indicating he or she he or she یا they we are indicating ہم ظاہر کر رہے ہیں کس چیز کو do it she can do it تو یہ سارے کی سارے کیا ہیں students یہ ability کو ظاہر کرتے ہیں تو dear student یہاں پہ آپ غور کریں اب پورا اس کا structure اور اس کی خلاصہ یا اس کی psyche کیا بن گئی اس کا فلسوا کیا بن گیا کہ جب بھی زمانہ حال کے اندر کسی کام کے کرنے کی سالائیت یا ability کو ظاہر کیا جاتا ہے تو ہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں student can استعمال کرتے ہیں اب اس کی ہم لکھتے ہیں یہاں پہ شناخت یا اس کو آپ اس طرح لکھ لیں تو زیادہ اچھا رہے گا علامت علامت یہاں پہ بہت کامن ہے آپ سب جانتے ہیں سکتا ہے سکتی ہے اور سکتے ہیں وغیرہ 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 کا مطلب ہوتا ہے انگلیس کے اندر ایٹ سٹرہ جسے آپ ای ٹی سی کے لفظوں سے جانتے اب یہاں پہ جو میں آپ پڑھانے جا رہا رہا ہوں student وہ ہے active wise یہ بہت بڑا problem ہے اکثر ہمیں student کہتے ہیں کہ sir ہمیں سمجھا دیں student ایسے نہیں ہے active wise passive wise کوئی علیدہ topic نہیں ہے basically active جملہ پیسے بن سکتا ہے اگر اس کی کچھ condition پوری ہو جائے جب اس کا passive پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ایک sentence active ہے write at the same time اس کو passive بنایا جا سکتا اگر کچھ conditions پوری ہیں اگر ایک passive ہے اس کو active بنایا جا سکتا ہے اگر اس کے اندر بھی کچھ condition پوری ہیں تو دونوں کی کچھ conditions ہیں تو آج ہم صرف just active wise کو پڑھنے جا رہے ہیں تو student سب آپ آپ نے کیا استعمال کرنا ہے can استعمال کرنا ہے اور plus verb کی first form اور plus object تو student آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جتنا کام چل رہا ہے آپ کے سامنے یہ with every subject ہر subject کے ساتھ subject اب یہ دیکھیں یہ جتنے بھی active eyes کے جملے ہوتے ہیں وہ اس سیکونس پہ ہمیشہ subject آئے گا پھر verb آئے گا اور object آئے گا یہاں پہ can subject plus just کے آگے can svo کا structure کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم جو sentences بنانے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ نام آپ کے لئے نیا ہو affirmative sentences تو اس کو ہم کہتے ہیں مصبت فکرات آپ نے اکثر positive پڑھا ہے لیکن basically اس کا جو real name and English language وہ کیا ہے affirmative sentences تو یہاں پہ غور کریں یہ affirmative sentences کا structure ہے یعنی سب سے پہلے subject آئے گا پھر can آئے گا پھر verb آئے گا اور پھر object آئے گا تو یہاں پہ میں ایک example ہے طور دو کی میں خط لکھ سکتا ہوں اب student جب بھی آپ کے سامنے جملہ آئے تو بنانے سے پہلے آپ نے اس کی علامت چیک کرنی یہاں پہ سکتا ہے جب سکتا ہے تو یہ کس میں آگیا student can کے اندر آگیا اب جملہ بناتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو کیا چاہئے subject work اور object تو سب سے پہلے ہمیشہ work ڈھونڈا جاتا یہ بات note کر لیں یہ آگے آپ کو بہت کام آئے گی سب سے پہلے یہاں پہ کام کیا ہو رہا ہے لکھنا اب یہ میں ایک technique بتاتا ہوں جو خود ہی منہ develop کی تھی کہ لکھنا کے ساتھ اردو کا لفظ کون استعمال کرو تو آپ کو خود subject مل جائے گا work تو آپ کو مل گیا اپنے عقل کے ذریعے اپنے شعور کے ذریعے اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں چاہیے subject and object اگر آپ اس کے ساتھ کون لگاؤ کون ہے لکھتا میں تو subject دیکھیں نا یہ trick کام کر گیا اب آپ نے ڈھونڈ نا object تو کو دیکھیں میں کیسے ڈھونڈا ہم نے لکھ کے ساتھ کون لگایا اب لگاؤ کس چیز کو لکھ سکتا ہے خط تینوں چیزیں clear ہوگی subject verb اور object اب تینوں کو اکٹھا کر دیں میں میں انگلیش کیا ہوتی i ساتھ کیا آگیا i can first form of our right اور object کیا ہے letter i i can write a letter اب اس کے اندر جب آپ negative بناتے ہیں میں detail میں نہیں جا رہا آپ اس کی جو practice ہے وہ ماشاء اللہ خود کریں گے اسے ہم کہتے ہیں نفی فکرات تو نفی فکرات کے اندر آپ نے can not ایسے لکھنا یہ مڈی important بات can اور not کو الگ نہیں لکھنا جب بھی آپ بک پڑھ لیں دیکھ لیں تو وہاں پہ ہمیشہ can not cut ہوگا اور دوسرا یہ منفی فکرات نہیں ہوتے منفی minus کو کہتے ہیں وہ math کے اندر ہوتا ہے یہ نفی ہے ہم بات کی ہمیشہ نفی کرتے ہیں تو یہ negative بن جائے گا کیسے just can کے ساتھ not لگا دیں میں نے کٹھا لکھ ہے student دیکھ سکتے یہ آپ گھور کریں i can not باقی سارا وہ ہی رہے گا write a letter i can not write a letter اب یہاں پہ دو ہوگی ہمارا تیسرا جو ہے وہ ہے interrogative کچھ لوگ اس کو interrogative کہتے ہیں interrogative sentences سوالیا فکرات تو student پہلی بات یہ یاد رکھ یہ interrogative نہیں ہے اس کی right pronunciation interrogative ہے تو interrogative sentences کے اندر can plus subject just آپ نے can کو اٹھانا ہے سبجیک سے پہلے لکھتے لائیں اب یہ اس کی میں اردو بھی لکھتے تو تاکہ easy ہو جائے کیا میں خط لکھ سکتا ہوں تو یہاں پہ student غور کرے یہاں پہ سوال ہے وہاں پہ کیا تھا صرف statement تھی میں خط لکھ سکتا ہوں اور یہاں پہ کیا اب یہ ہی سارا جملہ یہ جو آپ کے سامنے لکھو i can write a letter just can کو اٹھائیں اور پیچھے لے آئیں تو یہ سوالیہ بن جائے گا تو can کا c پھر پڑھا لکھنا ہے can i write a کیا میں خط لکھ سکتا ہوں آخر پہ کیا آگیا question bar تو student میں امید کرتا ہوں یہ topic آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا اور یقینا آپ کی اچھی طرح practice کریں اپنا خیال رکھئے گا شکریہ